یہ دیکھ رہے ہیں یہ مشین ہے اس کے اندر تار دوسری تار سے جڑی ہوئی ہے ایک پرزہ تار سے جڑا ہوا ہے ایک نیٹ ورکنگ ہے بس سمجھ لیجئے ایسا ہی حساب کتاب ہماری اس دنیا میں اور زندگی میں بھی ہے کنیکشنز ہے بندہ بندے سے جڑا ہے بندہ چندوں سے جڑا ہے تب ہی تو کوئی روٹ جائے ٹوٹ جائے چھوٹ جائے دنیا سے چلا جائے دیکھو ہمارے تو ایسے نکتا ہے جان نکل گئی اندر سے اور یہ کنیکشن ہر جگہ موجود ہے سب کے ساتھ ایسا کوئی ہے یعنی آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو آپ اس بندے کو نہیں جانتے لیکن دنی میں دکھ سا تو ہوتا ہے تو کنیکشن ہے اور اگر کوئی تین بھائیوں ان کی اکلوتی بہن ہیں اب اسے کچھ ہو جائے تو ماں باپ اور سب بھائیوں کا کیا حال ہوگا تو کسی جگہ اس کنیکشن میں کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کرنٹ کہیں کم ہوتا ہے لیکن ہے ضرور اور بعض لوگ تو بڑی کلوزڈ ہوتے ہیں تلکل بند جیسے کوئی توفہ ٹائٹ پیک کیا گیا ہے کہ جناب اس کو ہر کوئی نہیں کھول سکتا ایسوں کے اندر جانا تو درکنار اندر جھانکا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ کوئی درد انہوں نے خالی چھوڑی نہیں ہوتی ایسے لوگ وہ اوپر سے تو لگتا ہے بنجر سہراں ہیں لیکن ان کے سینے میں کیا کچھ دفن ہے یہ تو جب بیٹھیں گے وقت لگائیں گے کھو دیں گے تو تب ہی پتا چلے گا تو جناب کنیکشن ہے بندے کا بندے کے ساتھ بھی اور بندے کا چیزوں کے ساتھ بھی کنیکشن ہے آپ سمندر کے کنارے چلے جائیں یا پہاڑوں کے درمیان چلے جائیں یہ گہرائیاں اور یہ اونچائیاں ایسے لگے گا آپ سے باتیں کر رہی ہیں باغ میں جائیں اس درخت کے اوپر ہاتھ رکھیں لگتا ہے نا کبھی کبھار ساری مشینی آوازوں کو بند کر کے یہ قدرتی آوازیں سنا کریں نفسیاتی بلکہ جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ لیکن ہمارا زیادہ فوکس وہ انسان ہوتے ہیں کیونکہ بندے نے بندوں کے درمیانی تو رہنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بندوں سے بھری دنیا کے اندر ایک ہنر ایسا ہے جس میں آپ کو ماہر ہونا پڑے گا اور اس ہنر کا نام ہے چھوڑنا ٹائم ٹو لیٹ گو ٹو لیو یقین کیجئے کبھی کسی کا ساتھ ہونا آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوتا ہے آپ کی ساری انرجی سارا ٹائم غلط جگہ پہ لگ رہا ہوتا ہے پلس کرنا ضروری ہے لیکن مائنس کرنا بھی سیکھیں یقین کیجئے اس ایک مائنس کے پیچھے آپ کی ازادی چھپی ہوئی ہے یہ ایک مائنس ہو گیا نا سارے بند دروازے کھل جائیں گے اور جب کسی کے نزدیک آپ کا ہونا یا نہ ہونا تو اب اس کو اپنے ہونے کا اتنا احساس نہ دلائیں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کیونکہ جب کوئی دل سے اتر جائے نا تو سامنے بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا تو جناب لوگوں کے کھو جانے سے اتنا نہ ڈریں اگر کسی کو خوش کرنے کی قیمت آپ کی اپنی خوشی ہے تو یہ تو اچھا سودا نہیں ہے نا اور اگر کسی کو بنانے میں آپ خود برباد ہو رہے ہیں تو یہ تعمیر یہ کنسٹرکشن چھوڑ دیں یہ پروجیکٹ ہنڈرڈ پرسن نقصان والا پروجیکٹ ہے رازی صرف ایک کو رکھنا ہے اور اسی کے حکم پر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھیں